نمسکار تالٹو کے سپیشل ایڈیشن میں آپ سب ہی کا سواگت ہے میں ہوں سچ آپ جب مشکل میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سب کچھ بھگوان بھروسے ہے جیسے تھند زیادہ ہو تو ہی بھگوان تھند سے مجھے بچاؤ لیکن اگر بھگوان کوئی تھند لگے تو انہیں کون بچائے یہ سوال کھڑا کیا ہے آیودھیا میں رام للا کے مکھے پجاری آچارے ستیندرداس اور وشو ہندو پریشت نے دونوں پخشوں نے ٹینٹ میں ویراجمان بال روپ رام للا کو تھند سے بچانے کے لیے گرم کپڑے وروم ہیٹر کی مانگ کی ہے دراصل تھند کے موسم میں آدھیکانش مندروں میں دیوی دیوتاؤں کو گرم کپڑے پہنائے جاتے ہیں کیونکہ مانتا ہے کہ مورتیوں کے پران پرتشتہ کے بعد یہ مانا جاتا ہے کہ بھگوان کی مورتی ستھاپیت ہو گئی ہے بھگوان مورتی میں ستھاپیت ہو گئے ہیں اس لیے مورتیوں کو جو کپڑے پہنائے جاتے ہیں وہ موسم کے مطابق موسم کے حساب سے بدل دیے جاتے ہیں اس لیے رام للا کے پجاری اور وشو ہندو پریشت یہ مانگ کر رہے ہیں لیکن یہ ویبستہ سپریم کور دوارہ تائے کی گئی ریسیور ہی کر سکتا ہے سادو سنتوں کا ترک ہے کہ ان کی مانگ پر سرکار بھی خاموش ہے جبکہ ویپاکش کہہ رہا ہے کہ سرکار رام للا کو گرم کپڑے پہنائے لیکن اس سے پہلے گریبوں کو گرم کپڑے پہنائے جائے تو کیا رام نام کی بھکتی کا صرف ناٹک کیا جا رہا ہے کیا رام نام صرف سیاست کے لیے ستھتے ہیں لیکن ہم یہ سوال اس لیے تال ٹھوک کے پوچھ رہے ہیں کہ جو رام دنیا کو بچائیں انہیں تھنڈ سے کون بچائیں کیا کپڑے اور مکان کے لیے مجبور ہیں رام للا کیا تھنڈ کے موسم میں بھگوان بھروسے ہیں رام سوال یہ بھی کہ سوگند رام کی کھانے والے رام للا پر مون کیوں ہیں اور سوال یہ بھی کیا رام راج میں رام کے نام صرف کھلا آسمان ہی نصیب ہے تو اسی چرچہ کی ہم شروعات کرتے ہیں ہمارے ساتھ خاص بہمانوں کا ایک پینل جڑ گیا ہے گورو پھاٹیا بی جے پی کے راشتری پروفتہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس دسکرشن کا پارٹ رہیں گے سپریم کورٹ بار اسوشیشن کے سچی بھی رہ چکے ہیں یو پی کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بھی رہ چکے ہیں اور دوزار سترہ اپریل سے بی جے پی کے ساتھ جڑ ہیں بہت سواگت ہے گورو پھاپ کا مونکا روڑا جو کی ورشت وکیلیں ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں ساماجک مدوں سے ہمیشہ جڑی رہی ہیں کئی مہتپون پی آئیل دائر کر چکی ہیں انیس سو بیانوے تیرانوے میں ڈلی وشویدیالے چھاتر سنگ کی سچی بھی رہ چکی ہیں مونکا جی آپ کا بھی بہت بہت فاقت ہے سید وسیم رزوی یو پی میں شیعہ وقبور کے اتھیکش ہیں ایوتیا ماملے میں انہوں نے دیپک دوبے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ پوجود ہیں ہندو دھرم کے جانکار ہیں جو تشیش ہیں محمود پر آچا ورشت وکیل سپریم کورٹ میں وقالت کرتے ہیں ٹرپل طلاق کے اس معاملے میں سکریے ہیں مسلمانوں سے جڑے قانونی مدوں کے جانکار ہیں ویجیندر گپتہ مانحانی مان لے ہیں دلی کی پور وسیعہ شیلہ دکشت کے وکیل رہ چکے ہیں اور ساتھ ساتھ آچارے ستیندر داس جو کی آیوتیا سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں یہ رام للا کے مکھے پوجاری ہیں اگر سب سے پہلے ہم آچارے ستیندر داس جی کا رکھ کریں مجھے بتائے گیا کہ کچھ دیر میں آچارے جی ہمارے ساتھ جڑیں گے گورو میں ان کی بات کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ میں انہی سے پوچھنا چاہ رہا تھا گورو اگر سوال جو ہے میرا میں پہلا سوال آپ سے ہی پوچھتا ہوں پچھلے دنوں جب سپریم کورٹ میں سنوائی ہونی تھی ہم آیودیا میں تھے لگاتار ہم یہ بحث کر رہے تھے سوال پوچھ رہے تھے آیودیا اپنی بات رکھ رہی تھی آیودیا کو اس بات کا ملال تھا کہ پولٹیکل پارٹیز خار طورست ہے آپ کو وہ یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ ہماری بات تو کی جاتی ہے مندر کی بات کی جاتی لیکن بیسیک چیزوں کی بات نہیں کی جاتی اور خود ہمارے ساتھ اچار ستیندردہ جس وقت موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ رام لیالا کپارٹ میں نہیں ہے رام لیالا ٹینٹ میں ہیں ان کے وستر چینج کرنے کے لیے بھی ان کو رجائی وڑھانے کے لیے بھی ہمیں سپریم کورٹ کا روک کرنا پڑتا ہے سر اتنی تو کم سے کم سنسٹیمنس اتنی تو کم سے کم سمویدن شیلتا پارٹی کی طرف سے ہو سکتی تھی کہ گیاج کا دائر کی جاتی یا پھر اس کا کوئی حل نکالا جاتا جو کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں امید تھی لیکن جو سرکار میں ہیں اس نے ہمارا ساتھ نہیں دیا نہیں سچن پہلے تو یہ کہنا بہت ہی آوشک ہے دیکھئے اگر بنا تکتیوں کی جانکاری کے اس طرح سے آروپ لگائے جائیں گے تو یہ اوچت نہیں ہے اور یہ سارے آروپ بے بنیاد ہیں کیونکہ ہمیں پہلے سمجھنا ہوگا یہ معاملہ سرووچ نیالے میں لمبت ہے اور آپ وہاں پہ کچھ بھی نہیں بدل سکتے جب تک کی سرووچ نیالے کا آپ کے پاس آدیش نہ ہو کچھ ہی مہینے پہلے کی بات ہے جب وہاں پہ جو منٹیننس کے لیے بدلاؤ چاہیے تھے تو ایک اپلیکیشن سرووچ نیالے میں لگائی گئی تھی اور اس وقت بھی کیندر کی سرکار نے بلکل یہ سپشٹ کیا تھا کہ جن بھی بدلاؤ کی ضرورت ہے وہ بدلاؤ آنے چاہیے اور ہم لوگ اس میں پوری طرح سے سیوگ کرنے کے لیے تیار ہیں دوسری بات بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے یہ ایسا مددہ ہے جس پہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ایودھا میں بھاوے رام مندر بنے لیکن کیونکہ ابھی سنوائی پینڈنگ ہے سرووچ نیالے پہ اس چرچہ میں اس پہ ٹپڑی کرنا اجت نہیں ہوگا ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ سرووچ نیالے اپنا فیصلہ دے گا تیسری بات بھگوان رام جو ہر ویکتی کو ہر ہندو کو سب کچھ دے دیتے ہیں آپ سچے مند سے ان سے کچھ مانگیے وہ دے دیتے ہیں سر آپ کو تو سرکار دے دی تب ہی تو ایودھا آپ پہ طرف ٹکٹکی لگا کر دیکھتی ہے نا تو ہم لوگ جتنی پرتبط دکھاتے ہیں اتنا تو کوئی بھی نہیں دکھا سکتا ہے ہم نے تو ابھی جب آخری سنوائی ہوئی سچن میں کوٹ میں اپستتہ وہاں پہ ہم نے کہا اس میں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کری جائے جیسے سرووچ نیالے کا پچھلا آدیش تھا اور اس میں فیصلہ آنا ضروری ہے کہ سارے ہندو بھائی چاہتے ہیں کہ اس میں جل سے جل فیصلہ آئے اور وہاں مندر کا نرمان ہو کانگریس کے ہی بہت ورش نیتا ہے جنہوں نے کہا کہ نہیں اس کا جو ہے ابھی فیصلہ نہیں آنا چاہیے اور سنوائی چناو کے بعد ہو تو اگر کوئی دوگلی پرورتی رکھتا ہے تو وہ تو کانگریس رکھتی ہے اور باقی جتنے بھی راجنیتک دل ہیں ہماری تو یہ آستہ کا وشے ہے ہم لوگ تو سب چاہتے ہی ہیں کہ وہاں پہ بھاوے رام مندر بنے اور جل سے جل سنوائی ہو کہ فیصلہ آئے سرووچ نیالے کا مونیکا روڑا جی کیونکہ آپ ورشت وکیل ہیں اور ساتھ ساتھ اس مسئلے کو اور اس بحث کو اس سبجڑیس معاملے کو بہت اچھے سے سمجھتی بھی ہیں مونیکا جی میں آپ سے جانا چاہوں گا کیا سچ میں اتنے زیادہ ہاتھ بندے تھے کیونکہ جب یہ پرشنہ آیوڈیا کا سن سماج یا پھر آیوڈیا میں یہ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں یہ ہماری آستہ سے جڑا ہوا پران پرتشتہ کا مدہ ہے اور ہمیں اس کے لئے بھی سپریم کورٹ جانا پڑے گا سپریم کورٹ کا ریسیور ہی اس کے اوپر کچھ کر سکتا ہے تو کیا کوئی پولٹیکل پارٹی خاص طور سے بی جے پی نہیں جا سکتی تھی کسی طریقے کا صرف یہ نہیں کہ مندر اس معاملے کو نہ چھڑا جائے صرف اسی لئے کہ ان کے وستر بدلے جانے ہیں کیونکہ وقت چینج ہو گیا ہے یا پھر ٹھنڈ آ گئی ہے تو انہیں رجائی اوڑنی ہے کیا اس کے لئے کوئی لیگل ذریعہ نہیں نکالا جا سکتا تھا دیکھیں میں ایک بات کہوں گی اس میں کہ مندر اور مسجد میں ایک بیسک فرق ہے اگر آپ اسماعیل فاروقی کی ججمنٹ دیکھتے ہیں تو جو مسجد ہے it's only a place of offering نماز وہ شفٹ بھی ہو سکتی ہے وہ بدلی بھی جا سکتی ہے وہ ٹرانسفر بھی ہو سکتی ہے جیسے عرب کے دیشوں میں ہوتی ہے پل بنانے کے لئے ہوتی ہے روڈ وائیڈننگ کے لئے ہوتی ہے لیکن جو مندر ہوتا ہے وہاں مورتی کو کیول رکھا نہیں جاتا وہ کیول پتھر کی مورتی نہیں ہوتی اس کی پران پرتشتھا کی جاتی ہے پران پرتشتھا یعنی اگر بھگوان رام کی مورتی ہے تو پورے منتر چارن کے ساتھ اس کو وہاں ویراجبان کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب سے رشواز کیا جاتا ہے اب سے بھگوان رام اس میں بس گئے اس لئے مندر ٹرانسفر نہیں ہوسکتا مندر وہاں سے ہٹ نہیں سکتا وہ وہاں ایشور وہاں پر ویراجبان ہو جاتا ہے اس لئے جو پیٹشنل ہے اس کیس میں وہ ہے رام للا ویراجبان یعنی جو چھوٹے رام ہے جو بچے رام ہے وہ یہاں ویراجبان ہے 1949 میں جب پوجا کرنے کی پرمیشن ہم نے لی سبح شام پوجا کریں گے 1986 میں ڈسٹرک جج نے تالے کھولے 1993 میں علاباد ہائی کورٹ نے پھر پوجا کی پرمیشن دی 2002 میں سپریم کورٹ نے جی پی آر ایس کے تھوپ پتا چلایا کہ ہاں ایک میچے میسیو سٹرکچر ہے جہاں پر جو مندر جیسا ہے یہ آرکیلوجیکل سروی آف انڈیا کے جتنا ایکسکویشن ہوا اسے دھیان آیا کہ میسیو ہندو سٹرکچر was there اس سب کے بعد مجھے لگتا ہے کہ جب یہ پشت ہے کہ ہاں یہ جو مورتی ہے وہ رامرالہ ویراجمان کی مورتی ہے ہم سب جانتے ہیں مسلم بھائی بھی جانتے ہیں ہندو بھائی بھی جانتے ہیں ساتھ میں نیچے ایک میسیو سٹرکچر تھا یعنی کھالی زمین پر مسجد نہیں بنائی گئی تھی تو مسجدوں میں کہوں گی نہیں میں کہوں گی کہ اسلامی دھانچہ ہے اسلامی دھانچہ یا مسجد اس کو کہتے ہیں وہ اگر کسی اور پوجہ ستھل کو توڑ کر بنائی جاتی ہے تو اللہ بھی اس کی دعا وہاں سے قبول نہیں کرتا ہے یہ اسلام میں کہا گیا ہے میرا ماننا ہے یہ اتنا بڑا وشے نہیں ہے کیونکہ اگر وہاں ایشور کی آکھمان رازمان ہے مونی کا جی میرا تو پرشن یہ تھا کیا کوئی لیگل اس کا ذریعہ نہیں نکالا جا سکتا تھا کیونکہ ہمیں ایک بار سن لیتے ہیں میں اس کے بعد آپ کے پاس واپس آتا ہوں کیونکہ میرے ساتھ آچارے ستیندرداش جی مکھے پجاری راملالہ مندر وہ جڑ گئے ہیں آچارے ستیندرداش جی اس چیز کا دکھ یا اس چیز کی بات تو آپ پہلے بھی کرتے رہے ہیں جب ہم ماں پر موجود تھے تب بھی آپ کہہ رہے تھے کہ راملالہ کو وستر نہیں پینائے جا سکتے ہیں راملالہ کے وستر بدلنے بھی ہوں تو بھی آن سپریم کورٹ سے اجازت لینی پڑتی ہے اس بار آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں رجائی نہیں اڑائی جا سکتی ہے ہیٹر نہیں لگائے جا سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ کئی نہ کئی پولٹیکل پارٹیز خاص طور سے راملالہ کا پریوگ اگر ووٹ کے لیے کیا ہے وہ ایک رکھ آگے بڑھ کے جا سکتی تھی سپریم کورٹ اور کئی نہ کئی ایک یاچی کا آپ کے بحاف یا پھر اس طرح کی بات سے دائر کر سکتی تھی دیکھئے اس کے لیے یہاں جو کمیشنر صاحب ہیں کمیشنر صاحب ہیں وہ اس کے ریشیور ہیں اور ساری جمعیداری ریشیور کو دی گئی ہے کہ وہاں کی کورٹ کے آدیشہ انصار کیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ وہی بتا سکتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ وہاں اس پرکار کی بیوستہ ہو جیسے کی بھگوان کو کسی پرکار کی ٹھنڈ ہی نہ لگے کیونکہ ساسر میں لکھا ہے کہ بھگوان سویم کہتے ہیں ہم بھکتہ پرادھینم ہم بھکت کے ادھین ہوتے وہ ایسا رکھتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے تو ہمارے یہاں مورتی جو رام للا کی بیراج مان ہے وہ پرانڈ پرتشت مورتی ہے اور مورتی دو پرکار کی ہوتی ہے ایک پرتشت اور ایک چل دو پرکار کی توہاں پرتشت مورتی ہے اور اس میں پرماتما کا جو سوروپ ہے وہ وہاں پرتشت ہے آئیسے ہی سٹی میں وہاں پر کس پرکار کی بیوستہ ہو یہاں کے جو ریشیور ہے وہ جانتے ہیں ان کی کوٹ نے کیا آدھیس دیا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے لیکن بس ہوتا ہے جس پرکار سے ان مندیروں میں اس تھنڈی کے مہینہ میں ہیٹر جلائے جاتے ہیں اور انگیٹھی جلائے جاتی ہے اور بھی کرن جو ہے گرمی کے دیے جاتے ہیں وہاں رام للا کی ہاں نہیں ہے رام للا کے لیے جو سامان روپ سے بیوستہ ہے جو میں کر سکا ہوں وہی ہے پرساسن کے وار سے اس میں کسی پرکار کی کوئی ایس چینج جتنے اس کے پکشکار ہیں وہ سب چاہتے ہیں کہ رام للا کے ہم ہی مہنٹ ہو جائے ہم ہی پجاری ہو جائے ہم ہی کٹھاری ہو جائے ہم ہی بڑڈاری ہو جائے سب کچھ لے لیں بیہب چاہتا ہے کہ سب ہم کو ہی مل جائے لیکن رام للا کی سیستیتی میں ہے ان کو تھنڈی سے بچانے کی کیا بیوستہ ہوگی یہ جتنے بھی ہندو پکشکار ہیں وہ سب کے سب سب اداسین ہیں اور کبھی بھی کوئی نائی پوچھتا ہر پندرہ دن دونوں پکش کے لوگ رام للا کی ہاں جاتے ہیں لیکن ان کو سب پتا ہے کہ رام للا کی کیا بیوستہ ہے اور کیا ہونا چاہیے اور کیا ہم کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر چیز نہیں ہونا ہے رام للا کی سیستی خراب ہے اچارے جی کیا آپ کو لگتا ہے اس کے لئے سرکار ذمہ دار ہے کیا آپ کو لگتا ہے اس کے لئے وہ پارٹی ذمہ دار ہے جو کی رام کے نام پر بھکتی ہو جس نے بہت کی ہے رام مندر کا بہت بہت خواب بھدکایا ہے دیکھئے ایسا ہے کہ جو لوگ اس سے پکشکار چاہتے ہیں ہم کو ہی مل جائے پہلے تو ذمہ دار ان کی ہے وہ تو کم سے کم جانکاری تو پراب کریں کیا ہیستی ہے اور یہاں پر جو کچھ بھی حوالہ دیا جاتا سپریمہ کوٹ کی ازتگان آدیش کی بات کہا جاتا ہے چونکہ سپریمہ کوٹ نے ازتگان آدیش دیا ہے اس لئے کوئی بھی نیا کام نہیں ہو پائے گا ایسی استطیق میں جو آدیش کے پرتکول نہ ہو اور ازتگان آدیش کے پرتکول نہ ہو اس کی جانکاری یہاں کے ریشیور کو ہے اور ریشیور چاہے تو اس پرکار سے کر سکتے ہیں پدے نہیں ریشیور یہاں کے منڈیلہ جکت مہودہ ہیں تو ایسی حیثیتی میں یتنے بھی پکشکار ہیں وہ چاہتے تو ہم ہی کو ملے لیکن رام للا کی اس پر حیثیتی میں ہے اس کے کوئی بھی چنتہ کسی کو نہیں ہے گورو بھاٹیا آپ تو خود ایک وکیل ہیں پیشے سے اور قانونی پیچیتگیاں باریکیاں بہت اچھے سے جانتے ہیں اور اس آستہ کا یہ پہلو جو کی ریسیور ہے وہ یہاں پر یاج کا دائر کر سکتا ہے یا اس کے تھرو کو جا سکتا ہے کچھ نہ کچھ تو آپ بھی کروا سکتے تھے نا سر یہ میٹر کو تو اگنور کیا گیا وہی اچارے جی بول رہے تھے کہ پچھلے سال بھی انہوں نے اس بات کو اٹھایا تھا لیکن نہیں اس کے کوئی سنوائی ہوئی نہیں سچن جیسا دیکھئے میں نے پہلے بھاگ میں بتایا آپ کو کہ پیچھے بھی ایسی ایک اپلیکیشن لگی تھی کوئی بھی بدلاو اگر آپ کو وہاں کرنا ہے کیونکہ معاملہ لمبت ہے اور سٹیٹس کو کا آرڈر سروچ نیالے کا ہو رکھا ہے اس لیے آپ وہ کیول سروچ نیالے کی انومتی سے ہی بدل سکتے ہیں اور اگر آپ نے کہا کہ اپلیکیشن لگانے کی بات ہے تو جو بھی پارٹی اس میں ہیں نرموہی اکھاڑا بھی ہے رام لالہ کا بھی ہے ایس ڈیٹی جو ہے وہ بھی پارٹی ہے جو بھی اس کے ہیں سنرکشک وہ بھی لگا سکتے تھے اپلیکیشن اور جہاں تک بھارتی جنتہ پارٹی کی بات ہے ہم لوگ تو پورے من سے جو بھی ہم سے بنے گا ہم لوگ کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن آپ کو سمجھنا ہوگا کہ سرکار جو ہے اگر اس میں کوئی بھی روک اپناتی ہے تو یہی پارٹیاں جو ہیں کانگریس اور تشتی کرنے کی رادیتی کرنے والی ہم پر آلوپ لگائی کی بات ہے سرکار کی بات ہی سرکار کہتی کہ ٹھیک ہے اگر یہ یاچکا تو سرکار کی طرف سے بھی لگ سکتی تھی خیر اس میں میں واپس آؤں گا محمود پر آچھائی اس میں کیا لیگل بادہ تھی کیوں نہیں لگ سکتی تھی یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پولٹیکل ویل کی کمی ہے نہیں اس میں کوئی لیگل بادہ تو اتنی بڑی نہیں ہے کیونکہ اور لیگل بادہ کی جو یہ اس چیز سے پولٹیکل اور فیننچل فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں ان کو کوئی ڈر بھی نہیں ہے کسی سپریم کورٹ کا یا کسی کانون ویوستہ کا انہوں نے 6 دسمبر 2022 کو دکھا دیا لیکن جہاں آستھا کی اور من کی اور پیڑا کی بات آتی ہے تو یہ لوگ سب گرم کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں ہمارے مانینی پردان منتری جی سے لے کے یوگی جی سب اور بڑے بڑے ائر کنڈیشنڈ ہالز میں سوتے ہیں اور یہ سب کرتے ہیں لیکن ان کو ایک جو آچارے جی فرما رہتے ہیں ابھی ایک انچ بھی اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ رام للا جی تھنڈ میں بیٹے ہیں یا کس پرکار سے بیٹے ہیں یہ ہے ان کیا بھاؤ اور گورو بھاٹیا صاحب جو ہمارے یہاں کے جو میرے فاضل دوست ہیں انہوں نے خود یہ ثابت کیا تھا کپل سپل صاحب یوپی وقبورڈ کے جو لائر تھے اور کپل سپل صاحب کا جھوٹ خود کو پکڑوایا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ یوپی وقبورڈ کے وکیل نہیں ہے یوپی وقبورڈ یوگی سرکار کے انڈر کام کرنے والا ایک نکائے ہے اور مانینی موڈی جی کے انڈر کام کرنے والا ایک گورنمنٹ کا نکائے ہے تو یہ یوپی وقبورڈ کے کپل سپل صاحب کے درشکو کو یہ اپلیکیشن لگا سکتے ہیں مجھے نہیں لگتا مجھے نہیں لگتا مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی پکش کو کسی بھی پکش کو اس بات پہ کوئی اپتی ہوگی کہ رام للاکو گرم کپڑے پہنائے جائیں اپتی اس بات کی ہو سکتی ہے کہ یہ لینڈ کس کی ہے اپتی اس بات کی ہو سکتی ہے کہ ٹائٹل سوٹ اس طرف ڈیسائیڈ ہو یا اس طرف ڈیسائیڈ ہو لیکن ان کے مند میں صرف رام کے نام پر ووٹ لینے کا کام ہے ٹھیک ہے محمود پراشا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہزاروں اور لاکھوں کروڑ روپے گورو باتیا گورو باتیا تیس سیکنڈ ویس کا جواب دیجئے گا کیونکہ ابھی تک میں نے دیپک دوبے سے کمنٹ نہیں لیا ہے گورو باتیا ٹھیک ہے محمود پراشا گورو باتیا سیدھے طور پر یہ موقع تو ملے گا صاحب اگر ایسا کہہ رہے ہیں تو میں تو یہ مانتا تھا کہ ان کو قانون کی جانکاری پوری ہے بھٹ آج ان کا بیان سننے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ شاید قانون میں بھی وہ کچھ رہ گئے اگر آپ کہتے ہیں سننی وقف بورڈ کی طرف سے کیسے اپلیکیشن ہم لوگ لگوا سکتے ہیں سرکار کیسے لگوا سکتی ہیں سننی وقف بورڈ اپنا جو سٹینڈ ہوتا ہے کود تیہ کرتے ہیں دوسری بات اگر آپ تیار ہیں آج بولیے زی نیوز پہ سارے مسلم بھائی بتا دے پھر ہمارا جھگڑا کس بات کا ہے ہم تو وہاں بھوے مندر بھی بنانے کے لیے تیار بھیکتے ہیں یہ تو سوارہ بھٹیا سواب تو یہی ہے مندر بات بنائیے گا مندر تو سپنوں کا آپ بہت سالوں سے بنا رہے ہیں مندر سے ہی سرکار بنیے وہ تو اچارے جی تو صرف یہ کہہ رہے ہیں اب بھے بھجائی وڑھوا دیو گئے یہ ٹائٹل سوٹ تھا اس میں کون پارٹی ہے کون اپلیکیشن لگا سکتا اور دوسری بات کم سے کم محمود جی کو یہ پتا ہونا چاہیے جیسا میں نے آپ کی پلوگرام نے کہا کہ مرموئی اکھڑا اور راملالہ ڈیٹی جو پارٹی ہے یہ لوگ اپلیکیشن بلکل لگا سکتے ہیں سرووچ ڈیالے سے آدیش لے سکتے ہیں یا جو ریسیور ہے کلیکٹر وہ لگا سکتا ہے اور سرووچ ڈیالے کے آدیش کے بعد ہی کچھ ہو سکتا ہے جیسے پہلے ہوا ویسے پورا ہندو سماجیک ہے لیکن ویسے کہیے تو وہ اپنے ڈیالے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک سکین ایک سکین ایک سکین محمود پوراچہ ایک سکین محمود پوراچہ اس کو ڈیورٹ نہیں کرتے ہیں دیپک دوبے آپ کو کیا لگتا ہے آپ تو مندر کا خواب سنجو کر کے لے کر گیا تھے آپ نے دیکھا کہ وہاں تو رجائی تک نہیں اڑنے دیں یہ اُلٹی گنگا آج بہتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں کہ محمود جی جو ہے سمرتن کر رہے ہیں اور بھاٹیا جی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کانون کا ماملہ ہے اگر پرانڈ پرتسٹھا ہوئی ہے وہاں وہاں صبح ہو چکی ہے میرے سمجھ سے صبح سام وہاں آرتی بھی ہوتی ہے دوب دیپ وہاں جلتا ہے بھگوان کی مورتی جو ہے وہ رام لالا جی کی مورتی جو ہے وہ پرانڈ پرتسٹھت ہے وستر چڑھانا تو ادھکار ہے پوجا کا انگ ہے اس میں تو میری سمجھ سے یہ کوئی کانسٹرکشن نہیں ہے کہ یہاں کوٹ کیا ہو شکتہ ہے اگر وہاں ہم آرتی جلا رہے ہیں وہاں آرتی دکھا رہے ہیں دوب دیپ چڑھا رہے ہیں وستر اس کا ایک انگ ہے پوجا کا ایک انگ ہے تو بھاٹیا جی آپ ایسے بہت دوان ہیں اور پروقتہ بھی ہیں پرموک پارٹی کے لیکن آپ کے اس بات سے کوٹ کا جہاں تک آدھے سے میری سمجھ سے وہ کانسٹرکشن کو لے کر کے کانسٹرکشن کے معاملے میں یہ تھا اسیتی بنائی جائے رہے پر سمجھ سے کیا ہو گئی ہے کہ راجنیتی میں ادھی دھرم آئے تو راجنیتی سدھ ہوتی ہے لیکن اگر دھرم میں راجنیتی آ جائے تو پھر دھرم بھی سدھ ہو جاتا ہے راجنیتی بھی سدھ ہو جاتا ہے اچارے جی میں سب سے پہلے آپ کے پاس آنا چاہوں گا سپریم کورٹ نے آپ کو نیوکت کیا تھا رام للا کا مکھے بجاری جب ہم آئے ہوتیہ تھے آپ ہی ذکر کر رہے تھے کہ اگر وستر بھی پہنانا ہو رام للا کو تو بھی سپریم کورٹ سے اجازت لینی پڑتی ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ تھنڈی ہے رجائی کے لیے ہیٹر کے لیے بھی پرتیکشاب کر رہے ہیں سپریم کورٹ سے اجازت دینی پڑتی ہے لیکن جو پکشکار ہیں وہ خاموش ہیں پولٹیکل پارٹیز خاموش ہیں آپ کو کیا لگتا ہے جب تک رام ووٹ برساتے رہیں گے راشنیتی پارٹیوں کے لیے تب تک وہ اسی طریقے سے تھنڈ میں قید رہیں گے دیکھئے ایسا ہے کہ یہاں پوجہ ارچنا بھوگ راگ رکھ رکھاؤ ترپال کے بدلنا جتنے بھی کارج ہیں آج تک سب کورٹ کے دورہ ہی ہوتا ہے اور کورٹ کا جانکاری یہاں کے جو اسی ریسیور نجکتے ہیں اور ریسیور کے مادھیم سے اس سب ہوتا ہے اس لیے جو بھی کام کرنا ہے ریسیور کو ایدی ریسیور ابھی آدیس دے دیں اور ریسیور چاہیں تو یہاں بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن جو بھی کام ہے آج رام نلہ جس ستی میں ہیں اور جتنے لوگ اس سے چڑے ہوئے ہیں جو آستھا کی بات کرتے ہیں اور رام کے رام کے رام سے بہت بہت کوئی لاب اٹھاتے ہیں وہ لاب اٹھانے والے اور رام کو چاہتے ہیں کہ رام کے مادھیم سے ہم سب کچھ ہو جائیں لیکن وہ سب کے سب ادھاسین ہیں جہاں رام للا کی بات آتی ہے رام للا کی رکھ رکھاؤ کی ان کے کپڑے کی ان کے گرمی دینے کے لیے ینتروں کی ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہیٹر لگا دیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم انگیٹھی جلا دیں ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ینتر کو ہم وہاں اسے لگا دیں کہ جسے گرم ہوا دیں اور ہوا لگے اور رام للا کسی پرکار سے دکھی نہ ہو اور ان کے ساری بیوستہ ہو لیکن یہاں بیچ میں جب کچھ بھی کرنا چاہے تو یہی آتا ہے کہ کوٹ کا آدیس ہے تو کوٹ کے آدیس اسگن آدیس ہے اور جب تک یہ اس اسگن آدیس میں کیا کر سکتے ہیں یہ کیول ریسیور کے مادھیم سے ہو پائے گا اور ہم کو جو سامان روپ سے ادھکار ملا ہے وہ پوجہ ارچنا بھوگ راگ رکھ رکھا سامان روپ سے اس کی بیوستہ کر رہے ہیں بشیس روپ سے بیوستہ کرنے کے لیے یا تو یا تو ریسیور آدیس دیں گے یا کوٹ کے دوارہ آدیس ملے گا تب ہی سمبھاؤ ہے اور اس کے لیے یہ دی اوہ لوگ پریاس کریں جو لوگ اس میں جاتے ہیں کہ ہم ہی کو ہی سمبیل جائے ہم ہی سب کچھ ہو جائیں اور اسے لاب اٹھا رہے ہیں ان لاب اٹھانے والے بھی اس پرکار سے سانت رہتے ہیں رام للا کس دسہ میں ہیں اس کا کوئی بھی چنتہ ان لوگوں کو نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ اس سے پکشکار ہیں جو ان کی آسطہ رکھتے ہیں وہ اپنا کریں اس میں سمبھدیو گورو بھاٹیا دیجئے اس کا جواب اچارے جی کہہ رہے ہیں کہ یہ دکھت ہے جو لوگ رام کا نام لیتے ہیں رام کی بات کرتے ہیں سرکار میں ستہ میں ہیں آج انہیں رام للا جس جگہ پر جس ٹھنڈ میں موجود ہیں ستین جی نے بہت ہی اچھی بات کہی اور میں تو اس سے کافی پرباوت بھی ہوں کہ وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں جو میں نے آپ کے کارکرم میں پہلے کہی کہ وہاں پہ جو بھی بدلاو پہلے بھی آئے ہیں رکھ رکھاو کے یا اور بھی کوئی سہولیت دینے کے وہ سروش ڈالے کے آدیش کے بعد ہی آئے ہیں اور جیسے ان کی آستہ ہے ویسے ہی ہم لوگ کی بھی آستہ ہے لیکن گورو بھاٹیا یہ بھی تو کہہ رہے ہیں جو اس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں جو پکشکار ہیں یا پھر آپ جو کہہ رہے جیسے نرموہی اکھاڑا ہے سچن میں نے آپ کو پکشداروں کا نام بتایا بلکل میں نے آپ کو پکشداروں کا نام ہاں تو اس پریاست اس پریاست ہاں ہم لوگ آپ سے آپ سے کانونی سبد کی نہیں آپ سنیے اس سے پہلے سنیے ایک ادھاران میں آپ کو دیتا ہوں کیسے بارتی چندہ پاٹی میں یہ دو ہزار پندرہ میں سنیے سنیے کون بیچ میں بول رہا ہے مجھے پتہ نہیں ایک منٹ سن دیپک جی سن لیجے آپ نے ابھی ایک بات کہی میں آپ کو ادھاران دیتا ہوں بھارتی جنتہ پاٹی کے ہی لیڈر تھے سبرمنیم سوامی جی پچھلی بار بھی سروچ نیالے میں انہوں نے ہی اپلیکیشن لگائی جب سماجوادی پاٹی کی سرکار تھی سماجوادی پاٹی کی سرکار نے تب جو رکھ رکھات صدارنے کی بات تھی بھگتوں کو پرچانی ہوتی تھی اس میں بدلات نہیں کہا کی ہونا چاہیے لیکن سروچ نیالے نے آدیش دیا تو بھارتی جنتہ پاٹی اس سے پہلے بھی اس طرح کے مددوں میں سامنے آئی ہے جو پریاس کر سکتی ہے وہ کرتی رہی ہے آپ تو نہیں کرتی ہے آپ کو سماجواہ رہے ہیں آپ کو سماجواہ رہے ہیں آپ کو سماجواہ رہے ہیں اچارے جیسے سمیت کر رہے ہیں آپ سروچ کہنے کی پروسیڈنگز کو شاید سچن جی سمجھ نہیں سکتے اس لئے میں میں پریاس کر سکتا ہوں آپ کو سمجھانے کا اور جو پارٹی ہوتا ہے وہ ہی اپلیکیشن فائل کر کے پریئر کر سکتا ہے اس پارٹی کو کہہ سکتے ہیں پارٹی بھی تو آپ کی قریبی ہے مونی کا روڑا بلکل بلکل کہیں گے آپ نے ایک بات اٹھائی ہے سچن میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جو ریسیور ہوتا ہے سچن جی جی بولی بولی مونی کا جی کہنا چاہوں گی کہ جو ریسیور ہوتا ہے وہ کسٹوڈیل پروپٹی کو مینج کرتا ہے ریسپونسبل ہوتا ہے اس کو مینٹین کرتا ہے اور اگر یہاں پوجہ ارشنا کی اجازت کوٹ دوارہ دی گئی ہے تو پوجہ ارشنا میں بھگوان کو جگانا سلانا نہلانا کھلانا پلانا سردی گرمی برسات ان کا دھیان رکھنا بھی آتا ہے یہ سب پوجہ کا ہی اسینچل اور فنڈامینٹل پارٹ ہے اور اپنے پاس جو آرٹیکل ٹوینٹی فائن میں رائٹ ٹو ریلیجن ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ پوجہ کیسینچل ہے ہندویزم کے اس پرکار کی پوجہ تو اس میں سپیر کوڑے مجھے نہیں لگتا آڑے آ سکتا ہے گورو جی نے بلکل ٹھیک کہا میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ اگر ریسیور اپنی اوہ سے بھی یہ بات کہہ سکے یا لوگ ریسیور کو کہہ سکے کہ پوجہ کی اندر ہی بھگوان کا رکھ رکھاؤ بھی آتا ہے تو مانیگا جی پھر اس کا آڑچن کیا ہے وہ ہی تو آچارے جی بھی سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ ہی تو پوجہ کی جارہ وہیں دی گئی ہے وہ ہی تو وہ ایشو اٹھا رہے ہیں جی مجھے لگتا ہے کہ زین نیوز کے مادھیان سے جو بات سامنے آئی ہے شاید کہیں پر کوئی کمی رہ گئی ہے اب سب پکش کا دھیان کریں گے اور یہ جو سارے ہیٹر ہے گرم رضائی ہے یا باقی چیزیں ہیں اس کے لئے پریاس کریں گے اور اتنی بڑی چیز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ پوجہ کی پرمیشن ہے یہ پوجہ کا آنگ ہوتا ہے ہم لوگوں میں ورس تراجت کرنا محمود پر آچا میں آتا ہوں دوبی جی آپ کے پاس پہلے محمود پر آچا نے ہاتھ اڑھا ہوا ہے جی محمود پر آچا بولیے میرا اس میں سیدھا سیدھا ماننا یہ مونی کا اروڑا جی بھی اور گورف بھاٹیا جی بھی دنیا بھر کی ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں مگر مدے کی بات پر نہیں آ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا پریاس کیا یہ کمی ہے آستہ کی ان کی آستہ ہے رام کے نام پر روٹ لینے کی رام کے نام پر ہزاروں کے لیے انہوں نے انہوں نے کیا سوال بات کا ہے انہوں نے اپنی طرف سے کیا سٹیپ لیے سوال بات کا ہے اس بارے میں کیا اچارے جی آپ جانتے ہیں اچارے جی میں وکیل ہوں میں تو وکیل ہوں میں تو وکیل ہوں آپ بھی وکیل اچارے جی نے کہا ہے کہ آپ لوگ اداسین ہیں آپ اپنے چندہ رام للا کے نام پر ووٹ لینے کیلئے آپ تطپر ہیں آپ اس کے بہانے کیونے رہے ہیں آپ اس کے کیونے بہانے جون رہے ہیں اچارے جی کہہ رہے ہیں آپ اداسین ہیں اور میں کہہ رہا ہوں آپ ووٹ لینے تطپر ہیں خون خرابہ کرانے تطپر ہیں رام کے نام پر نہیں رام للا کی لیے آپ اداسین ہیں یہ آج اچارے میں نہیں پر اچارے جی کا جواب دیجئے آپ رام للا کے لیے اداسین کیوں ہیں جو اچارے جی کو ہمیں کہنا ہے میں اچارے جی کی بات آپ اپنا دیکھ رہا ہوں کہ اچارے جی کہ رہے کہ رہے ہیں وشو اندو پریشت اداسین ہے جو ہماری بہن سارے کے سارے اداسین کیوں ہیں آپ گرم کپڑے پیٹھے ہیں یہ روڑا روڑا صاحب گرم چپڑے پیٹھے ہیں رام للا کے بارے میں آپ کو خیال نہیں آتا رام للا کی سردی کے بارے میں ہاتھوں سے مد دیکھ یہ مہیلان گھز گئے گرم ایک سیکن محمود پرآچہ جی آپ نے اپنا کارٹ کھیل لیا آپ نے اڈریس کر لیا مجھے معلوم تھا آپ پر کھیلیں گے ٹھیک ہے آپ نے بات کو رکھ دیا مانی پر پھلے میں جگتی جی پاس آت ہوں بہت اچھا لگتا ہے جب بہت اچھا لگتا ہے جب پرآچہ جی بار بار ٹیلیویجن سکرین پہ آتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ایک سپورس کرتے ہیں کارٹ کیا ہے کہ ہم دیکھے ہندوز اور مسلم سب کے لیے بھگوان رام ہے جو عراب دیو ہیں اس ایسے کچھ لوگ ہیں پرآچہ جی جی ٹیپل طلاب کو سمرتھن کرتے ہیں سننے وقت ووٹ کو سمرتھن کرتے ہیں ہر چیز میں پولٹیکس دیکھتے ہیں اور جب مدھے پر بات نہیں کی جاتی تب یہ personal allegations لگاتے ہیں تو جتنا یہ بولتے ہیں اتنا ان کا وجود ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے اور یہ سائی لائن ہوتے جاتے ہیں اس لئے میں کہوں گی کہ کوشش کیجئے گمبھی لوگوں کو اپنے ٹی وی چیلنز پر لائیں جو مدھوں پر اتھیک بات کر سکتے پر personal allegations کم لگا سکیں مونکہ جی نے کہا یہ ایک ہماری ریچول ہے اس کا ایک پارٹ ہے کنسٹرکشن نہیں ہونا وہاں کیا بنے سکریم پورٹ ہے سکریم جی سکتے ہوئے پارٹ ہے پورج بہاں پر آلاؤڈ ہے بھگوان تو تھنڈی میں اچارے آپ نے یہاں پر پارٹی کے پروکتاؤں کو سنا آپ نے یہاں پر وکیلوں کو سنا آپ کو اب کیا لگتا ہے جس ایشو کو آپ ایڈریس کر رہے تھے اس کا کچھ حل لگ پارا ہے کی ہوگا اس کا جواب آپ کو ملا کیا کچھ کہیں دیکھ جو لوگ کہہ رہے ہیں اپنے ڈھنگ سے اپنے اپنی بات کہہ رہے ہیں لیکن کہیں یہ نہیں دکھائی دیتا کہ رام للا کی سمیشیہ کا حل ہے اس سے نکلے گا ایک ماتر ہے جب تک رام للا بھاب دی مندر میں نہیں بھی راج مان ہو جائیں گے تب تک سمیشیہ بنی رہے گی ہاں سامان ہے اس لیے جو کہا جاتا ہے پوجا ارچنا بھوگ راگ رکھ 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 ہو رہی ہے لیکن جب تھنڈی اور گربی اور برشا کے لیے سویم سپریم کوٹ نے یہ حدیث پاریت کر دیا ہے کہ اس میں رکھ رکھ کی چمیداری اور یہاں دیا ہے پرساسن کو اور پرساسن کے ساتھ جو لوگ آستہ رکھتے ہیں جو رام للا کے کہتے ہماری آستہ کی پرتک ہے تو آستہ بیوستہ سے جب تک بیوستہ نہیں ہے تب تک آستہ کہاں پھلی بھوت ہوگی بیوستہ یہ ہے کہ رام للا کے جتنی بھی آو سکتا چھنڈی میں اور گرمی میں اور برسات پرتبند ہے کہ کوٹ کے علامہ نہیں ہو سکتا تو کوٹ سے مانگ کریں بلکل سوال یہ ہے میرا وقت پورا ہو چلا کیونکہ آپ یہ کہہ رہے تھے رام کا نام لیتے لیکن اداسی چلے جاتے گور آپ یہ بات کہنا چاہتے تھے 20 سیکنڈ میں 20 سیکنڈ بلکل سچین جی میں سمجھتا ہوں کہ جو آچارے جی ہیں انہوں نے ایک بہت صحیح بات کہی ہے اور جو ریسیور ہے اس کے انٹرپریٹیشن پہ بھی ہے اور ریسیور سے یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اگر وہ یہ مانے کی رکھ رکھا کرنے کی اس پاس پاور ہے انڈر سپریم کوٹ آرڈر تو وہ خود ہی سنی چکے رہے ہیں اس ماملے کو دیکھیں گے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ریسیور اس چیز کی کاغنیزن ضرور لے گا اور اسی کے انٹرپریٹیشن پہ جائے گا کہ وہ کیا اچھت سمجھتا ہے کہ سروچ نیالے اس میں آدیش کرے تو وہ کنفیوجن ہے یا کچھ کمیونکیشن ہے ریسیور کو حالت یہ عدیقار ہوتا ہے تو اگر ایسا ہو رہا ہے کہ راملالہ تھنڈی میں رجائی وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے اور پجاری جی چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر ہیٹر کا بھی انتظام ہو تو اب تک ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا ہے